جہن آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رافل ایم کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کیسے فرانس اس طرح بھارت کو چار کی سنکھیا میں جو یوز رافل ایم ہے ان کو بیچنے کی پلاننگ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا بھارتی وائیو سینہ اس کو لے گی یا نہیں تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں چرچہ کر لیتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ آئینس ویکران جو کی ہمارا پہلا انڈیجر سیئر کراپٹ کیاریئر ہے وہ اگست دو ہزار بائیس پہ کمیشن کیا جائے گا اور اس کے لیے بھارتی وائیو سینہ تقریبا 26 کی سنکھیا میں جو ائیر کراپٹ ہے ان کو خریدنے کے بشے میں بیچار کر رہی ہیں اور ابھی حالی میں رافل ایم جنوری میں بھارت آئے تھے جہاں پر انہوں نے آئینس ہنسا میں جو شور بیز ٹیسٹ فیسلٹی ہے وہاں سے اپنے انڈینسٹی ٹوائل کو آئیوجد کیا تھا اور بھارتی نو سینہ اس سے بہت زیادہ ایمپریس بھی ہوئی تھی لیکن ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا اور اکیس مائی کو امریکل کے دو ایف ایٹین سپر ہارنر بھارت آنے والے ہیں انہیں کے بیچ فرانس کی ایک نیوز ایجنسی ہے جس کا لام لا ٹریبیون ہے اس نے ایک چوک آنے والی ریپورٹ پبلش کری ہے لا ٹریبیون کی ایک ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرانس سرکار پچھلے کئی مہینوں سے ایک ادھیان کر رہی ہے اور وہ ادھیان انڈین نیوی کو لے کر کے ہے دراصل لا ٹریبیون کی ریپورٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فرانس بھارت کو چار کے سنکھیا میں جو یوز رافل ایم ہے وہ بیچنا چاہتا ہے اور یہ جو رافل بیچے جائیں گے یہ کافی کفائیتی داموں میں بیچے جائیں گے لا ٹریبیون کا یہ ماننا ہے کہ ایسا فرانس سرکار اس لیے کر رہی ہے تاکہ 26 فائٹر ائرکراب کی جو ڈیل ہے وہ سنشت کی جا سکے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ رافل بھارت کو دیے جاتے ہیں تو انڈین پائیلٹس کو اس کی کیاپیبلٹی کے بارے میں اچھے سے پتا ہو جائے گا کیونکہ رافل ایم ایک پرول دعویدار ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہی اس پورے کے پورے کانٹرائٹ کو جیتیں گے لیکن جو کمپٹیشن ہے وہ کافی بڑا ہے اور ایفیٹین سپر ہورنٹ بھی اپنے پوری طاقت کو دکھانے کے لیے اگلے مہینے بھارت آ رہا ہے لا ٹریبیون کی ریپورٹ یہ بھی دعویدار کر رہی ہے کہ جب پردھار منتری شریف نریندر موڈی ابھی حالے میں فرانس کے دورے پر ہوں گے تو آدھیکارک طور پر یہ جو جہاز ہیں وہ ان کو آفر کیے جائیں گے تاکہ آگے چل کے انڈین نیوی سے ایک بڑا کانٹریکٹ رسالٹ ایوییشن کے ہاتھ میں لگ سکے فلحال لا ٹریبیون کی ریپورٹ یہ بھی دعویدار کرتی ہے جو چار جہاز بھارت کو ڈیلیور کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے یا بیچنے کی بات کی جا رہی ہے اس کو لے کر کہ فرانس کا یہ ماننا ہے کہ یہ ائرکرپ جانے کے بعد جو کامپٹیٹو ایڈوانٹیج ہے وہ فرانس کے پاس ہی رہے گا کیونکہ امریکہ کے ایفیٹین سپر ہورنٹ کو پیچھے چھوڑنے کا یہ ایک اچھا موقع ہے فرانس کے حساب سے ٹیکنالوجیز اور سنسرز کا استعمال کیا گیا ہے یہ جہاز میٹیور جیسی ایئر ٹو ایر میسلز کو کیری کر سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیلی آز کا ٹارگٹ ایکویڈشن پارڈ بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے اس میں اور بھی دوسرے کئی اپگریڈڈ سنسرز اور الیکٹرونکس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ریپورٹ کو لے کر کہ اگر ہم بات کریں تو رافل مارین کو لے کر یہ بتایا گیا تھا کہ ڈائیمنشنز میں بھلی ہی یہ ایف ایٹین سپر ہورنٹ سے چھوٹا ہو لیکن آئینیس وکرانت کو یہ پوری طریقے سے شوٹ کرتا ہے ایسا فرانس کی بیڑیا کا دعویٰ ہے لیکن اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے کہ اس میں بھی ایک ویرودھا بھاس ہے اور لا ٹریبیون کا یہ دعویٰ ہے کہ بھارت جو چھبیس کی سنکھیا میں ائرکراب کھرینے کے بارے میں بھیجار کر رہا ہے کہیں نہ کہیں ہو نہ ہو یہ جو ڈیل ہے یہ فرانس کو ہی ملنے والی ہے اور لا ٹریبیون کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جیسے پردان منتری شریع نریندر موڈی فرانس پہنچیں گے تو ان کے سامنے آدھکارک طور پر یہ پرستاؤ بھی رکھا جائے گا جو رافل کا ڈیزائن ورک ہے بسیکلی وہ 1970 میں شروع ہوا تھا اور شروعات میں تو اس کو بھارتی ساری فرانس کی نو سنا میں ہی شامل کرنے کی بات کہی گئی تھی لیکن بعد میں جو ائر فوس ویرینٹ ہے ان کا بھی وکاس کیا گیا اور آپ کو جان کر آشیرے ہوگا کہ فرانس کی وائو سنا سے پہلے یہ جو جہاز ہیں یہ فرانس کی نو سنا میں انٹر ہوئے تھے جی ہاں 2004 میں فرانس کی نو سنا میں اور فارملی ان جہازوں کو انٹرکٹ کیا گیا تھا اور بعد میں ان کے دو الگ الگ ویرینٹ بنائے گئے جو کی رافل کے سنگل سیٹ اور ڈول سیٹ ویرینٹ ہے اور ان کا استعمال فرانس کی وائو سنا کے دوارہ کیا جاتا ہے رافل مارین کی بات کریں تو ائر فوس کے ویرینٹ کے دلنا میں یہ کافی الگ ہے کیونکہ یہ تھوڑے بھاری ہیں بھاری ہونے کا کاران یہ ہے کہ ان کا جو انڈر کیریج ہے اس کو کافی زرین فوس کیا گیا ہے اس کے جو نو سیکشن کے نیچے ویلز ہیں ان کو بھی موڈیفائی کیا گیا ہے تاکہ جو ائرکرپ کیریئر میں لینڈنگ کے سمیں امپیکٹ ہے اس کو یہ بھی سٹینٹ کر سکے اس کو یہ برداست کر سکے اور اسی پرکار سے اس میں جو ایرسٹر ہک ہے وہ بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ کو پتے ہوگا کہ ائرکرپ کیریئر میں لینڈنگ کے لیے بہت زیادہ مہترپور مانا جاتا ہے لیکن رافل کے ساتھ ایک بہت 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 ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ رافل ایم صرف سنگل زیٹ اس میں آتا ہے کانفرگیشن میں اور یہ جو ایڈوانٹیج یہ امریکہ کے ایف ایٹین سپر ہونٹ کو یہی پر مل جاتا ہے اس کے علاوہ رافل میں آپ کو ونگ فولڈنگ جو میکنزم ہے جو کہ بھارتی نو سینہ کی ایک مین ریکوارمنٹس کا حصہ ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے اور امریکہ کے ایف ایٹین سپر ہونٹ میں یہ دونوں چیزیں آویلیبل ہیں اسی چیز کو لے کر کہ بوئنگ بھی کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ رافل اس پورے کے پورے ٹینڈر کو نہیں جیتنے والا ہے کیونکہ بوئنگ کے حساب سے یہ ایک بہت بار ڈس ایڈوانٹیج ہے جو رافل کے پاس بھی ہے حالانکہ اس کو لے کر کہ بہت ساری جو چرچائیں ہیں وہ ہوئی ہیں اور بہت سارے اس پر واد وی واد بھی اس سمیں چل رہے ہیں لیکن جنوری میں جب فرانس کی نو سینہ کا جو رافل بھارت میں آیا تھا جو کی آئین سنشا گوہ میں اپنے ٹیسٹ سے گجراتا تو اس دوران اس نے اپنی کیاپیبلٹی کو پوری طریقے بھارت کے سامنے پر درشت کیا تھا جہاں پر یہ میکہ جیسی ایئر ٹوئر مسائل اور ایگزوسٹ جیسی انٹیشپ مسائل کے ساتھ اس نے اوڑان بھری تھی اس کے علاوہ اس میں دو ہزار لیٹر کے دو ڈراب ٹینکس بھی موجود تھے اور فرانس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر بھارتی نو سینہ اس کو سیلٹ کرتی ہے تو جو ہلکے فلکے موڈفیکیشنز ہیں اس جہاز میں وہ کیے جا سکیں گے جیسے کی فرانس اس میں ڈیٹیچبل پارٹس کا استعمال کرے گا یعنی کی ضرورت پڑھنے پر ان کو باہر نکالا بھی جا سکے گا اور واپس لگایا بھی جا سکے گا تاکہ آئینس وکرانت کے ڈک میں آسانی سے ان کو آپریٹ کیا جا سکے لیکن اس کو بھی لے کر کے جو ویواد ہے وہ بڑھ چکا ہے کیونکہ اس کو لے کر کے بھارت کے پورو ایکسپورٹس یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیٹیچبل پارٹس کو لگا بھی دیا تو امرجنسی کی سیچویشن میں جو ان کی پرفارمنس ہے اس میں بہت بڑا فرق پڑے گا اور اسی لیے بھارت کے جو ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں پورو ادھیکاری ہیں وہ رافیل ایم پر اس سمیے سندھیہ ویکت کر رہے ہیں حالانکہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھارتی ایر نو سے نہ ان کو خریدے گی یا نہیں خریدے گی لیکن پھر بھی اس سمیے جو ایف ایٹین سپر ہورنیٹ ہے وہ زیادہ پرومیسنگ دکھ رہا ہے اور بوئنگ نے جس پرکار کے تیاری کی ہے بوئنگ نے کافی کلوزلی انڈین نیوی کو اوبزورب کیا ہے اور انڈین نیوی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ایف ایٹین سپر ہورنیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اب ہمیں 21 تاریخ تک کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ تب ہی ہم کو پاتا چلے گا کہ اصلی پرومنس کیا ہے ویسے ایف ایٹین سپر ہورنیٹ بلوک 3 کو لے کر کہ بوئنگ نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور حالی میں بوئنگ نے اس کا ایک اور اس کی جمپ ٹرائل آئیجت کیا تھا اور اس کو لے کر کہ بوئنگ کا ایف ایٹین سپر ہورنیٹ وہ بھارتی نو سینہ کا حصہ بننے والا ہے اس کے علاوہ بوئنگ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بھارتی نو سینہ ان کو یہ کانٹریکٹ میں شامل کرتی ہے تو یہ جہاز ان کے لیے نہ صرف ابھی کیلئے فائدے مند ہوگی بلکہ آنے والے جو فیوچر پروجیکٹس فیوچر کے جو ائرکرپ کیاریئر ہے ان کے لیے بھی ان جہازوں کو آسانی سے تیار کیا جا سکے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی جو نو سینہ ہے وہ کیا نینے لیتی ہے اور آگے چل کے ہمیں کون سا جہاز کس ائرکرپ کیاریئر پر اڑان بھرتا دکھائی پڑتا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارتی نو سینہ اگلے وش کی شروعات تک یہ نینے لے لے گی کہ کون سا ائرکرپ بھارتی نو سینہ کو لینا ہے کیونکہ جب تک تیڑی وی اف نہیں آ جاتا تب تک بھارتی نو سینہ کو یہ ڈیل کرنی ہی پڑے گی کیونکہ ابھی موجودہ جو فلیٹ ہے مک 29 کے کی اس میں سرویس اور مینٹیننس کی بہت سارے ایشوز ہیں جو ریزولف ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں یا جن کو ریزولف کرنے میں کافی دکھتوں کا سامنا نو سینہ کو کرنا پڑ رہا ہے اور اسی کو لے کر یہ مانا جا رہا ہے کہ بہت جلد آپ کو اس تندر میں ایک اچھی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے فلال کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن